مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں اعوذ باللہ من الشیف والو عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام ساتھوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھل چلو ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے الکانی سوالات میں سے تقبیل تحریمہ اور اسی طرح قیام اور قرارت کے مطالق جو مسئل مسائل تھے ان پر مختصر انداز میں مفتدو کر چکا آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے الکانی سوالات میں سے رکو کے مطالق مختصر انداز میں مفتدو کر رہا سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹا دیں کہ رکو یہ فرد ہیں کیونکہ یہ ارکانی سوالات میں سے جیسے کہ قرآن قریم میں اللہ رب العزت اصفت فرماتے ہیں رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح صورت مرسلات میں بھی آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرنے کا تو لا یرکاؤں رکو نہیں کرنے علماء کرام ایک واقعہ نکل کرتے ہیں قبیلہ بن شطیف کہ جو بڑے بڑے رئیس کے سرمایہ دار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن ہم رکو نہیں کرتے کیونکہ اس میں ہم اپنی تظلیم سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کہنے پر فرمایا لا خیر فی الدین لا رکو عافی اس دین میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکو نہ آپ خود اس حدیث کے اندازہ لگا لیں رکو کی فضیلت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی الدین اس دین میں کوئی بڑائی نہیں کوئی خیر نہیں جس دین میں رکو نہ ہو اسی جملے سے آپ کو رکو کی فضیلت رکو کی جو حقیقت ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں پھر تفسیری عزیزی میں شابد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں رکو کی حقیقت یہ ہے کہ دل کی اطاعت اور فرمان برداری امانت الہی کے بوجھ اٹھانے کے لیے یہ رکو کی حقیقت ہے رکو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کی اطاعت اور فرمان برداری ہیں امانت الہی کے بوجھ اٹھانے کے لیے اسی طرح دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رکو کی حقیقت یوں سمجھے کہ جیسے کوئی مجرم اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے گردن کو تلوار کے سامنے پیش کر دیتا ہے اسی طرح رکو کرنے کا مقصد ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اپنے کمزوری کا اظہار کرنا یہی رکو ہے اور یقیناً رکو کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں کیونکہ یہ ارکانی صلاح میں سے اور پھر خاص کر ہمارے نوجوان احباب یا دوست یہ رکو کے معاملے میں انتہائی غفلت سے کام ہوئے ہیں رکو کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر ادا بھی نہیں کرنے ہیں نہ رکو میں اس انداز میں جھکتے ہیں جو جھکنا چاہیے ہیں اور نہ اس قدر ٹیرتے ہیں جس قدر ٹھہنا چاہیے ہیں اور بس فوری طور پر صرف اشارہ کر کے رکو میں چلے جاتے ہیں اشارہ کر کے واپس آ جاتے ہیں یقین ہے یہ بہت بڑی لاپر ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ جب آپ نے مجد کی طرف آپ آ گئے ہیں اور آپ نے عضو و غیرہ بنا لیا نماز کے انتظار میں آپ بیٹے رہیں اب جب نماز کا وقت آ گیا تو رکو کی وجہ سے اپنی نماز کو کیوں خراب کر رہے ہیں لہٰذا اپنے تمام دوستوں سے احباب سے بائیوں سے گدارش کروں گا کہ خدارہ رکو میں جلوازی سے کام دائیں اتمنان کے ساتھ رکو کریں جس طرح رکو کرنا چاہیے اسی طرح رکو کریں اور رکو میں نہ زیادہ جھٹنا ہے اور نہ زیادہ ایک دم اوپر کی طرف آنا ہے جس سے رکو ہے بلکل درمیانہ انداز ہونا چاہیے اور انشاءاللہ جب آپ اس طرح کرو گے تو یقیناً آپ کی یہ نماز جو ہے نا حیال الفلاہ والی نماز بن لے گا جیسے کہ معزن کہتے ہیں نا پہلے کہتا ہے حیال اسولہ آو نماز کی طرف آو نماز کی طرف پھر اس کے بعد کہتے ہیں حیال الفلاہ آو کامیابی کی طرف اب کامیابی والی نماز وہ نماز ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ ربی جل ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے بنائیں اور اللہ ہمیں صحیح نمازی بنائیں اور اللہ ہمارے تمام عبادات کو اپنے دربار میں قبول اور منہل فرمائیں وآخر جاوانا کی بلائیں kinری ثانتھر کمیابی ڈبلہ НАقوں پڑھنے جاوانا کی بڑھنے